اس گھٹنا میں جو ٹرین میں ہوئی جس میں ایک سپاہی نے تین مسلم لوگوں کو اور اپنے سینئر کو مار دیا اس میں اس نے جو نعرہ لگایا اس کو شیام میرا سنگھ نے ٹویٹ کر دیا تھا ہمارے منترالے سے چٹھی گئی ہو ٹویٹ ہٹانا پڑا ہٹ گیا وہ کسی ٹویٹ میں اب نہیں ہے نام لیکن دیش کے چیف جسس آف انڈیا کے خلاف ماں بہن کی گالیاں ہیں ٹویٹ میں آج بھی نہیں ہٹی اور ایک بار نہیں کم سکم کئی درجن بار میں پچھلے سمیہ سے دیکھ چکا ہوں ان کے خلاف ٹرین چلتے ہیں اور ہر روز چلتے ہیں تو ہم اس پرستیتی میں ہیں مڑی پور ہو یا کوئی بھی گھٹنا ہو جب پلوامہ ہوا تھا تو لوگوں کو لگتا تھا کہ باپ رے باپ چالیس چالیس جوان مارے گئے ہیں سرکاری لاپروہی سے کیسے اس کو کیا کرے گی اور آپ دیکھئے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ویبھن انٹرویوز میں چاہے وہ گجرات کے مکہ منتری رہتے ہوئے اور یا بعد میں دوسرے روپ میں جب جب ایسے کسی ساکشاتکار میں وہ سامنے آئے ہیں جس میں کوئی ایسے سوال ان کے سامنے آئے ہیں جو سوال اوستن وہ نہیں سویکار کرتے بی بی سی کی جو آئے ہیں ڈاکیمنٹری اس میں بھی اس میں وہ ایک دوسری استھیتی لیتے ہیں آفینس والی استھیتی لیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہماری آلوچنا اس لیے ہوئی کہ ہم میڈیا مینج نہیں کر سکے یہ انہوں نے بی بی سی والے کو کہا تھا ان کی سوچ بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ یہ ہی نہیں کہ یہ مدہ کیا ہے سوچ یہ ہے کہ اس مدے کو ہمیں کیسے یا تو ڈائلیوٹ کرنا ہے یا ختم کرنا ہے یا اس کی جگہ کسی کو دوسری چیز سے ریپلیس کر دینا ہے یا کیسے ڈائیورٹ کرنا ہے وہ ان چیزوں پر سوچتے ہیں اور ان چیزوں کو سوچنے کے لیے جن ٹولز کی ضرورت ہے وہ اس میں اب صدہست ہیں وہ جب اتنی بڑی چیز سے دو ہزار دو والی سے نکل کے ایک ایمیج دوسری اپنی بنا کے آکے فردان منتری بن گئے تو انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جو سادھان ہے وہ انہوں نے جھٹا لیے ہیں اب تو وہ سرکار میں بھی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کی کیا حالت ہو گئی ہے اور ریڈیو روانڈہ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں یا دنیا بات کرتی ہے وہ ایک گھٹنا ہے ایک علاقے میں ہے کچھ دن تک چلی تھی یہاں تو دشک سے زیادہ ہو گیا سارے چینل ریڈیو روانڈہ ہیں اب ابھی حال میں جو سمواد ہوا ہمارے ایک ورسٹ پترکار جو رہے ہیں آج تک کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں ایک زمانے میں ان سے اور ایک اینکر سے جس کو ٹوٹر پہ ٹرینڈ بھی ہوا وہ دیکھی وہ کیا بات کہہ رہا ہے وہ اور وہ تمام اس طرح کے اینکر بات کر رہے تھے لگ بھگ اس طرح کی جو ڈیوٹی وششد میں جس کو مانوطہ کے ویرود سب سے بڑا اپراد مانا گیا ہے یعنی کسی ایک آبادی کو ایک حصے کو پوری طرح سے دھرتی سے ساف کر دینا اور اس کے لئے جو ٹرمینالوجی وہاں کی بھاشا میں استعمال ہوئی اس سے ملتی جلتی ٹرمینالوجی کے شیرشک سے آپ کے پروگرامز ٹیلی ویجن میں چل رہے ہیں دیش میں کہ اس نوح کی گھٹنا پر اس چینل کے اس اینکر نے جس پر انہوں نے وہ بیواد ہوا اس نے وہی شیرشک لگایا ہوا تھا اس کا بھاوارت وہی ایک ہے دونوں کا ایک ہے اور انہوں نے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی تم کیا کہہ رہا ہو منوش ہونے کے ناتے ہمارے منوش کے ابھی گیانت اتحاس میں بہت حال کے اتحاس میں یہ دیتیوشود کی گھٹنائیں ہوئی ہیں جس پہ اب تک فلمیں بنتی ہیں ناٹک ہوتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں ابھی تک وہ درد ایک بہت بڑی آبادی کے لیے سیخ ہے تم اپنی بھاشا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورے علاقے کو اور اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ایک پٹیکلر کمیونیٹی کو مٹھا دینے کی بات کہہ رہا ہے تو یہ ہمارے یہ سب چیزیں جو ٹولز ہمارے ہیں ان پہ ان کا قبجہ ہے اور وہ قبجہ اس لیول تک ہے کہ اس پہ آپ کے سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیز جسٹس اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتے جس دن وہ اس سرکار کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہیں اسی دن وہ ٹرول کیے جاتے ہیں ہزاروں ٹویٹ ان کے خلاف جاتے ہیں جس میں بہتوں میں گالی ہوتی ہے بہتوں میں ان کی سپاسٹک اور گودلی ہوئی بچیوں کے بارے میں نجانے کیا کیا کہا جاتا ہے بہتوں میں ان کو شراب دینے کی بات کہی جاتی ہے اور روز بیس چٹھی ٹویٹر کو جاری کرنے والے ہمارے سوچنا اور پرسارن منترالے اور گرہ منترالے کی اور سے ایک چٹھی اس بارے میں نہیں جاتی یہ کون ہے بھائی یہ ٹویٹ کر رہا ہے اس کا ہٹا دیجے ٹویٹ صرف یہ اس گھٹنا میں جو ٹرین میں ہوئی جس میں ایک سپاہی نے تین مسلم لوگوں کو اور اپنے سینئر کو مار دیا اس میں اس نے جو نعرہ لگایا اس کو شیام میرا سنگھ نے ٹویٹ کر دیا تھا ہمارے منترالے سے چٹھی گئی ٹویٹ ہٹانا پڑا ہٹ گیا وہ کسی ٹویٹ میں اب نہیں ہے نام لیکن دیش کے چیف جسس آف انڈیا کے خلاف ماں بہن کی گالیاں ہے ٹویٹ میں آج بھی نہیں ہٹی اور ایک بار نہیں کم سکم کئی درجن بار میں پچھلے سمیہ سے دیکھ چکا ہوں ان کے خلاف ٹرین چلتے ہیں اور ہر روز چلتے ہیں تو ہم اس پرستیتی میں ہیں ہم جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ پرستیتیوں کو اس اس طرح تک کنٹرول کرنے میں صدھست ہو چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر سرکاریں اب ویجیابن نہیں دیں گی اور ہماری ایجنسیاں اگر جاج کر لیں گی تو کسی بھی نیوز چلن چلانے والے ویاباری کو دو سیکنڈ لگے گا گھٹنے پہ آنے گی وہ جانتے ہیں اور اس شکتی کا استعمال کر رہے ہیں بڑے اتمنان سے اسی لئے وہ سب ریڈیو روانڈا اخواروں کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کو معلوم ہے کہ دیش میں بہت سارے بیروزگار لوگ ہیں ان کو آپ دو روپے تین روپے پر ٹویٹ دے سکتے ہیں یا پر پوسٹ پانچ روپے دے سکتے ہیں کسی کو بھی گالی دلواز سکتے ہیں تو اگر آپ دس لاکھ لوگوں کو خرید کے رکھ دیجئے تو ہر پولٹیکل پارٹی کو بھی بھن بھاشاؤں میں آپ اتنی گالی دلواز سکتے ہیں یا کسی ایسے پترکار کو جو آپ کی آلوچنا کر رہا ہو اس کے لئے ایسا اب آتاوران پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتا فیرے گا یہ سب چیزیں کر کے وہ صدہست ہو چکے اور ان کو وہ باقاعدہ ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں جن کو آپ کسی اپراد میں وہ ہیٹ سپیچ کے اپراد میں ہنسہ کرنے کے اپراد میں یا ایسے کسی اپراد میں آپ ان کو پاتے ہیں آپ اس کے ساتھ ڈیٹیل پاتے ہیں کہ ان کو پردھان منتری فالو کر رہے تو ہماری اپنی کلپنا سے بہت آگے ہیں وہ اور چیزوں پر جو ان کا نینتر ہے وہ بہت مونسٹرس لیول پر ہے اس لئے اب ان باتوں کا بلکل کوئی مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے دنبیان نہیں دیا یا وہ سنسد نہیں گئے یا وہ سارا ویڈیابن اپنے پر ہی خرچ کر لیا یا وہ بھی آپ کہنا چاہے ان سب اسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے چونکہ دیش کا ویمرش تیہ کرنے کا جو مادیم ہے اس پر ان کا ایسا نینتر ہے جیسا ہمارے دیش کے گیات اتحاس میں تو نہیں تھا اور دنیا میں بھی بہت کم لوگوں کا اس طرح کا ہے